جی آگے بات ذرا روزغار کی کرتے ہیں اور یہ روزغار کا معاملہ اتنا اہم بنتا ہے جب ہم جمہور کشمیر کے ذاویے سے دیکھتے ہیں تو سترہ اشاریہ دو فیصدی بیروزغاری کی شرح ہے سرکاری نوکریاں بہت کم ہیں اس لیے پڑا لکھا نوجوان کوشش کرتا ہے کہ وہ ملک کے اندر ابزوب ہو یا ملک کے باہر اگر کوئی بھی ایونیو اسے ملتا ہے تو وہ اس دروازے کو کھٹ کٹا کر وہاں پر اپنی قسمت کو ازوانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سوال یہاں پر نوجوان کا نہیں ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ جن ایجنسیز کے تھو وہ جا رہے ہیں وہ کتنا گول مول کر کے ان لوگوں کو بیجتے ہیں اور جب وہ حقیقت سے روبرو ہوتے ہیں تو صورتحال کچھ اور ہوتی ہے ریپورٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ کو پتا لگے گا کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے اور کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے ہم نے کتنی بار سوچنا پڑے گا ریپورٹ دیکھ لیجئے گا روزی اور روٹی یہ شب تو آپ نے سنے ہی ہوں گے روزی یعنی روزگار اور روٹی یعنی روزگار ہوگا تب ہی دو وقت کی روٹی کا انتظام کر پائیں گے اس لیے روزگار پانا ضروری ہے اور ایسے سمیہ میں جب آدھونک یگ ہو تو روزگار پانے کے لیے انسان اپنے دیش سے دور جانے کو بھی تیار ہو جاتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو سعودی عرب بھی جاتے ہیں لیکن آپ ڈاکٹر ہیں اور سعودی عرب جانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں تو آپ غلط ہیں کیونکہ ایسی کئی کمپنیاں ہیں جو سپنا دکھاتی تو ہیں لیکن سعودی عرب جانے کے بعد ان سپنوں کو چکنا چور کر دیتی ہیں یہ کمپنیاں اور اس کا ثبوت بھی ہمارے پاس ہے پوری کہانی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ اس کو ایک بار ضرور سنیے میں ایکچولی کریس انٹرپرائزز سے سعودی آیا اور انہوں نے ایز میکینیکل انجینئر ہمیں بولا آپ کو جوب ہے سعودی میں فون انٹرویو کرا دیا پیسے ویسے لے لیے تو پھر سعودی میں پہنچا دیا سعودی میں کارنٹین ہونے کے بعد جب ہم کمپنی میں پہنچے تو وہاں پہ ایکامڈیشن کی اتنی بوری حالت تھی جتنی لیور کی بھی نہیں ہوتی ہے اس کے بعد جب وہاں پہ کارنٹینٹر آیا اس کمپنی کا نام ہے ایس ایم بی شفی محمد الوینین گریس انٹرپرائزز نے ہمیں ایک ایس ایم بی میں بھیجا شفی محمد الوینین میں جب ہم وہاں پہنچے تو اس کے کارنٹینٹر نے بولا کہ آپ کو ایکامڈیشن یہاں پہ تیمپوری ہے آپ کو سائیڈ پہ بھیجیں گے تب آپ کی ایکامڈیشن وہاں پہ ہوگی پرمنٹلی لیکن دو مہینے تین مہینے ہو گئے اور انہوں نے کوئی جاب پروائیڈ نہیں کیا ایک مہینے بعد جب ہم پہنچے وہاں پہ تو ایک مہینے کے بعد انہوں نے کیوا پہ ایگریمنٹ بنایا انہوں نے بولا کہ ہمیں کوڈ دے دو یہ کچھ گورنمنٹ کے لیے ہمیں ٹیکس وغیرہ بچانے کے لیے یہ کوڈ ہمیں ضرورت ہے اور آپ کا ریجسٹریشن آن لائن ہو جائے گا اب ہم پہلی بار سعودی میں تھے تو ہمیں اس کا کچھ معلوم نہیں تھا ہم نے کوشش بھی کی باقیوں سے بات کرنے کی لیکن وہاں پہ کوئی جان پہچان کا تھا نہیں تو اس لیے ہم نے بروسہ کر کے ان کو کوڈ دے دیا اور جب ہمیں پھر ایک مہینے بعد پتا چلا کہ انہوں نے کیوا پہ لیبر کا کونٹریکٹ ہم سے ایکسپٹ کروایا ہے جس کی نولیج ہمیں پہلے نہیں تھی تو سنا آپ نے یہ حقیقت ہے اور جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں وہ بھی ثبوت کے ساتھ کیونکہ گلستان نیوز بینہ ساکچ کے ہوا ہوای باتیں نہیں کرتا خواب میکنیکل انجنئر کے دکھائے گئے لیکن کام لیبر کا دیا گیا اور یہ ایک نہیں کئی کہانیاں ہیں جو چیخ چیخ کر انصاف کی مانگ کر رہے ہیں لوگ اتنے پریشان ہیں کہ ان کے آنسو تک نہیں رکھ پا رہے ہیں یقین نہیں ہے تو پھر یہ بھی سنیے تو حقیقت یہی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس لئے اگر آپ سعودی عرب جائیں تو کمپنیوں کے بارے میں اچھے سے پتا کریں اور وہاں رہ رہے بھارتیوں سے بھی سمپر کریں ایسا کرنے سے آپ کو سچائی کا پتا لگ سکتا ہے خیر اس وقت کئی لوگ ایسے ہیں جو سعودی عرب میں فسے ہوئے ہیں کیونکہ کمپنیاں لوگوں کو جہاں سے میں رکھ کر کے انہیں سعودی پہنچاتی ہیں اور پھر وہ کھیل شروع ہوتا ہے جس سے کئی زندگیاں بربادی کی کگار پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کئی زندگیاں ختم بھی ہو جاتی ہیں پر سوال یہ ہے کہ آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا کیونکہ آواز گلستان نیوز لوگوں کی اٹھاتا ہے لیکن انصاف کی امید بھی سرکار سے لگاتا ہے خیر یہ تو وقت ہی بتا پائے گا کہ انصاف مل پائے گا یا ایک اور آواز انصاف کی چاہ میں یوں ہی خاموش ہو کر رہ جائے گی یہ ایمپورٹن ماملہ ہے جی یہ رپورٹ کے ذریعے سے ہم نے سمجھانے کی آپ کو کوشش کی بلکہ عوام تک ایک میسیج دینے کی کوشش اس میں مزہ رہا ہے اور دو چشم دید ہمارے ساتھ ہیں ایک ریسکیور کے طور پر ہے جنہیں میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ اپنا رات دن ایک کرتے ہوئے ان جیسے لوگوں کو اور ان جیسے وکٹمز تک پہنچتے ہیں ان کی آواز کو سمجھتے ہیں میرے ساتھ برائے رات جوائن کیا ہوں ہیں سعودی عرب سے اس وقت جاوید صاحب ہیں اور ایک وکٹم ہے جی انجینئر میرے ساتھ مسٹر زاہد ہے وہ لوکیشن میں آپ کو ڈکلیر نہیں کروں گا وہ ہمارے ساتھ ہے میرے ساتھ فون لائن پر ہے پہلے ذرا زاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے بڑا ایمپورٹنٹ یہ ہے جب میں بات کرتا ہوں انجینئرنگ کی ڈاکٹرز کی تیکنیو کریٹس کی ہے ہماری ریاست کے اندر بڑی کمی ہے وہ یہاں پر ایم نیوز نہیں ہے تو ہر آدمی باہر جانا چاہتا ہے کمانا چاہتا ہے ریسورس کو جنریٹ کرنا چاہتا ہے آپ لکیلی واپس پہنچے ہیں تو آپ کی کہانی ہے کیا آپ کیسے گئے اور واپسی کا راستہ آپ نے کیوں اختیار کیا اگر آپ پیشے سے انجینئر تھے آنسین لائیو لانے کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں جو وہاں پہ سعودی میں جاوید صاحب مجتاق صاحب ہیں انہوں نے بہت ہلپ کی انہوں نے کفیل کے ساتھ بہت مطلب بہت سے جھگڑا کیا اور یہ بول کے کہ اس کو ایمرجنسی پہ جیو دے دیجئے دیکھیں جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو میں نے ایک ریس انٹرپیس کے تو اپلائی کیا تھا ایس میکینیکل انجینئر انہوں نے تیلیفونک انٹرویو کیا اور مجھے بولا گیا کہ آپ ایس میکینیکل انجینئر ایس ایم بی میں سلیکٹ ہو گئے ہیں انفیکٹ میں نے ایس ایم بی ایرابیہ کو ایمیل بھیجا کہ یہ جو آپ کی آفر لیٹر ہے یہ آثنٹک ہے کی نہیں تو انہوں نے وہاں سے ریسپونس میں بھیجا ہاں کی یہ آثنٹک ہے لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پہ سنیریو کچھ اور ہی تھا ایک تو انہوں نے کیوا پہ لیبر کا کانٹریکٹ ایکسپٹ کرایا اس کے بعد انہوں نے بولا کہ میں نے آپ کے جو کنسلٹس ہے اس کے ساتھ آلڑی بات کی ہے آپ کو ایس لیبر ایس ہلپر ایس ٹیکنیشن کام کرنا پڑے گا تو جیسے میں نے اب گریس انٹرپرائز اس کے ہیڈ سے بات کی تو اس نے بولا جی جو ہے اب یہی ہے آپ کو اسی میں پروفائل میں جوب کرنا پڑے گا اب میں ایس ای میکینیکل انجینر وہاں ایس ای جوب مطلب جوب دھوننے کے لیے گیا اور وہاں پہ وہ لیبر بوڑے تو میں بہت دپریسٹ ہو گیا اب وہاں سے بھاگنے کے لیے میرے پاس ایک ہی راستہ تھا وہ تھا کہ میں کسی طرح سے ان سے امرجنسی لیو لے لوں کیونکہ وہ دیزائن کی ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں انفیکٹ جو سعودی لیبر کے لاز ہے وہ ان کو بھی کولو نہیں کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ تو پھر میں نے ان سے تھوڑی ہیلپنی جاوید صاحب تھے وشید صاحب تھے مصطاق صاحب تھے انہوں نے ان کے ساتھ بات کی کہ اس کو امرجنسی لیو لیے لیے اور یہ واپس آ جائے گا اب امرجنسی لیو کے لیے بھی انہوں نے مجھ سے تیر مہینی کی سیلگری لیل جو کہ وہ پوری نہیں دے رہے تھے تو مجھے ایکسٹرا پیسے اور دینے پڑے اور اوورال میرا ایک 1.5 لیل کا تھرچہ ہو گیا اور وہاں سے میں کھالی ہاتھ واپس پہنچا لیکن میں شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے مجھے واپس گھر پہنچا دیا زائد بھائی یہ بتائیے کہ پیشے سے آپ انجینئر ہیں آپ کا انٹرویو ایز انجینئر ہوا لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو پتہ لگا کمپنی کا کمپنی نے آپ کا سٹیٹس چینج کرتے ہوئے مزدور کی کیٹیگری میں ڈالا تھا تو جب آپ کا کونٹریکٹ ہوا تھا کیا وہ سرینگر کے اندر ہوا تھا یا سعودی پہنچ کر وہ کنٹریکٹ آپ کے ساتھ ہوا جی میرے ساتھ جو کونٹریکٹ ہوا تھا وہ ڈیلی میں ہوا تھا ڈیلی میں انہوں نے سائن کر آیا تھا اوپر لیٹر میرا میکنیکل انجینئر کا تھا لیکن جب میں سعودی پہنچا تو وہاں پہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا جو اکامہ ہے وہ ایز لیبر ہے جو میرا انہوں نے کیوا پہ کونٹریکٹ ایکسٹ کرایا وہ بھی لیبر کا تھا انہوں نے مجھے بولا تھا کہ تین مہینے بعد آپ کی سیلری انفریز ہو جائے گی آپ کا ویزا چینج ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ وہاں پہ ہوتا نہیں ہے یہ سب یہاں پہ فراؤڈ کرنے کے لیے پیسے کھانے کے لیے یہاں سے ان کو بیجتے ہیں اور وہاں پہ لیبر میں دالتے ہیں یہ جو کنسلٹنٹ کمیٹیا یہ ہمارے دکانیں کھلی ہیں جمہو کشمیر سے لے کر دلی اور دلی سے لے کر بہت سارے سٹیٹس کے اندر ہیں جو یہ بتاتی ہے کہ جناب ہم ایتھورائزڈ ہیں ہم بڑے رزنیبل ہیں کیا میں مانوں کہ ان کا ایک میجر رول ہے اس پورے گیم کو چلانے میں جی جی بلکل بلکل میں یہی کہنا چاہوں گا جو کشمیر کا ایجنس تھا میں نام نہیں لینا چاہوں گا تو انہوں نے پہلے ہمیں ریکممنٹ کیا کہ آپ کو گریس انٹرپرائزز کے تو انٹروی ہو جائے گا لیکن جو گریس انٹرپرائزز ہے وہ بھی لائسنس ایک ایچ آر کمپنی ہے اور ان کے سو بھی ہمیں سکوڑی ہو گیا اور انہوں نے پیسے لے لیے اور انفیسٹی یہاں تک نوبت آئی کہ وہ تک سے مس نہیں ہوئے بندہ وہاں پہ پریشان ہے ڈپریسٹ ہے اس کو پروپر جاب نہیں دیا جا رہا ہے جو اس کو پرامس کیا گیا تھا اور اس کے باوجود بھی وہ ٹکتے مس نہیں ہوتے ہیں انفیسٹ میں نے ان کی ایک ریکارڈنگ بھی سیل کی ہے جس میں وہ بول رہے ہیں کہ میرا پرائیم منسٹر بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے وہ تک میرے پاس وہ ریکارڈنگ ہے تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ کتنے گھندے لڑوں لوگ ہیں کتنے بترین لوگ ہیں جن کو دوسرے انسان کی اہمیتی بتا نہیں ہے کہ یہ انسان ہے کیا بہت شکریہ زاہید ہمارے ساتھ جوائن کر کے بتانے کے لیے کہ کیا کچھ ہوا کس کنٹریکٹ پر چلے گئے سعودی عرب سیدھے چلتے ہیں جنہیں میں مسیح کے طور پر وہاں پر دیکھ رہا ہوں کیونکہ جس طرح کی میں خبریں سن رہا ہوں پچھلے کئی ہفتوں سے تو اس میں دو تیم نام سامنے آ رہے ہیں کہ ریسکیوئر کے طور پر یہ وہاں کام کر رہے ہیں جاتا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے یہ جو یہ پورا معاملہ ہے اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہاں پر لکیوناز ہے جنہیں دیکھنا پڑے گا اس نوجوان کو جو سعودی عرب آ کے کام کرنا چاہتا ہے یا خلیجیو ملکوں کے اندر آ کے کام کرنا چاہتا ہے لگتا ہے کہ سمپر کڑ گیا میں دوبارہ سے کوشش کروں گا کہ ان کے ساتھ رابطہ ہو پائیں اور وہ ہماری بات کو سن پائیں تاکہ یہ معاملہ سب کی نظر میں آئے جاتا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے یہ جو معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ نوجوان نوکری کے لیے جا رہا ہے ڈاکٹر ہے انجینئر ہے اس پر سگنیچر ایک ہوتا ہے اگریمنٹ ڈلی کے اندر یا جو کنٹریکٹ ایجنسیاں ہیں ایچائر ایجنسیاں وہ ایک کنٹریکٹ کرواتی ہیں لیکن جب وہ سعودی پہنچتے ہیں تو سعودی آتے آتے پتا لگتا ہے کہ نہ تو وہ انجینئر رہا نہ تو وہ ڈاکٹر رہا بلکہ وہ تو مزدور کا کام کر رہا ہے اور بہت سارے لوگ اب بہت پریشانیوں کے اندر اس وقت بھی ہے کس حد تک اس خبر کو ہم صحیح مانے کیونکہ ابھی تک خبر جو آ رہی ہے اس میں آپ کا جو گروپ ہے وہ وولنٹیرلی بہت مدد وہاں پر لوگوں کی کر رہا ہے اسپیسٹی جمہور کشمیر کے لوگوں کی جی جی ساملے کم جی ساملے کم جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی دیکھیں میں آپ نیوز کے مادین کے بدلت چاہتا ہوں جو کی میں ایکچلی پوری جمہور کشمیر کے جو والدہ نے جو اپنے بچوں کو سعودی عرب بھیجتے ہیں ایک نام انہوں نے نام مدد دیکھ کے بھیجتے ہیں یہ سعودی عرب جانا ہے وہاں پیڑو پر جیسے پیسے لگے ہے تو وہ کتارنے تو ایسے بھیجتے ہیں آج کل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہاں اس ٹائم میرے پاس ریاد میں کام سے کم بیس لڑکے ہیں جو بیل میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں اس ٹائم چار لڑکے ہیں اور ابہ میں تین ہیں اور کتیب میں دو ہے یہ اس ٹائم اتنا سٹرگل کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ یہاں پر ایسے فرسٹی ہوئے ہیں یعنی کہ جس ایریا میں میں ہوں جو بیل میں یہاں ہم کم سے کم ایک سو تیس ایک سو چالیس فیملیز ہیں جو بیل میں جہاں میں رہتا ہوں تو جب یہ ہم ایسا کرتے ہیں ہم ان کو جب ہم سنتے ہیں ایک دوسرے دوسرے سکیٹ روم کے لوگوں سے آپ کا کشمی بھائی یہاں پر ہے تو ہلو آپ کو آواز آ رہی ہے جی جی بالکل میں سن پا رہا ہوں جی جی ہاں جی جی تو جب ہم سن جب ہم دوسرے سکیٹوں کے لوگوں سے لوگوں سے سنتے ہیں یہاں آپ کی کشمیر کے فلانی جگہ پر ہیں ہم ان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور ہم ان کو بتا رہے ہیں آپ کیسے آئے وہ بولتے ہیں ہم انجینئر ہیں اور ہماری سیلری اٹھارہ سو یال ہے آپ دیکھ لیں اٹھارہ سو میں ایک انجینئر آ رہا ہے یہاں پر سوژے اپنے کام کرنے کے لیے جی یعنی کہ یہ اٹھارہ سو یہاں آج کل کے حالاتوں میں آج کل کے حالاتوں کو دے یہ اٹھارہ سو کچھ نہیں ہے یہ تو ہم ادھر کشمیر میں بھی گھر بیٹھ کے کما سکتے ہیں اگر محنت کریں جی اپنے بات سو سن پا رہے ہیں نا جی جی بلکل آپ کیا ہوتا ہے اور جس سیلری پہ ان کو یہاں بیجتے بھی ہیں اور جس سیلری پہ یہاں بیجتے ہیں اٹھارہ سو وہ بھی نہیں یہاں دیتے ہیں ان کو اور ان کو یہاں یہاں ان کو کام روم پر بند رکھ رہے ہیں یہاں ادھر ریسنٹلی ابھی دو رکے ایسے ہی ہیں جن کو پرابلم وہ اس ٹائم فیس کر رہے ہیں ہم ان کو کھانے کے پیسے دے رہے ہیں جتنے بھی ہم یہاں کشمیری ہیں تو اب اب میں آپ کے چینل کے مدہم لوگوں سے جمع کشمیر کے لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں اگر آپ اپنے بچوں کو سعودی بیج رہے ہیں کام کے لیے پلیز مہربانی کر کے آپ پہلے دیکھئے آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آپ چک کیجئے انٹرنیٹ پہ دیکھئے کہ صحیح کمپنی ہے ایجنٹ صحیح ایک ڈی ڈی بچوں کو ایجنٹ سوڈی ایجنٹ چیز کمپنی کے وہ آکے سالا نظام بدل لیتے ہیں جس کے بعد کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں سوڈی سوڈی کٹ گئے میں کوشش کروں گا ایک آخری سوال آپ سے لے پاؤں کیونکہ بڑا ایمپورٹن یہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو دیان میں رکھنی ہوگی یہاں سے جو لوگ جائیں گے ان کو جب وہ مو سائن کریں گے کون ٹریکٹر کے ساتھ یا ایجنٹ کے ساتھ یا جب ایک ڈاکیمنٹ دیتا ہے کیا سعودی گارمنٹ کا کوئی ایتھنٹیکیشن ڈاکیمنٹ جس کو وہ دیکھ کر یہ کہے کہ یہ چیز صحیح ہے جائے ساب کیا میری آواز آ رہی ہے جائے کرتے ہیں انٹرڈیو ہوتا ہے ایچ آر کے ایچ آر کے ایترون جی اور ایچ آر کے ایچ آر کے ایچ آر کے ایچ آر کے وہ کانپلیٹ کر کے ہی آنا چاہیے وہ سائن کر کے آنا چاہیے دونوں پارٹیز اور خاص کار کمپنی دیکھو کمپنی وہ انٹرڈیو کمپنی چیک کر ستے ہیں یہ کمپنی صحیح ہے کہ یہ چیزیں چیزیں ہونی چاہیے یہ دیکھ ستے ہیں یہ سب کچھ دیکھ ستے ہیں چھو بہت شکریہ دی ہمانتا جائن کرنے کے لیے چونکہ آڈیو پرابلم آ رہا ہے میں معذرت کھا ہوں آپ کو ڈراب کر رہا ہوں یہاں پر لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ کافی دلچسپ بھی ہے کہ جناب سعودی حکومت جہاں پر اب کن الفاظ میں اس چیز کو ہم کہیں کہ جناب کہہ دار کے شریعہ قانون ہے اور ہر ایک چیز بڑی پراپرلی ہو رہی ہے منیجمنٹ صحیح ہے لیکن یہ جو پچھلے دو مہینوں سے خبریں سامنے آ رہی ہے کہ جو لوگ یہاں سے جا رہے ہیں قسم پرسی کے شکار ہے اور اسپیشلی جو وومن فوک بھی جا رہا ہے چاہے وہ نرسنگ کے لیے جا رہا ہو ہیلک کے اندر جا رہا ہو وہ بھی کافی مشکلوں سے اس وقت دو چار ہو رہا ہے اور کئی خواتین کی آڈیو میسج زمانے پاس بھی آ رہی ہے سعودی عرب سے جو یہ اپیل کر رہی ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو اگر آپ نے سعودی آنا ہے کام کے لیے خلیجی ملکوں کے اندر کام کے لیے آنا ہے تو آپ پرابرلی پہلے چیک کریں کہ کس کمپنی کے ساتھ آپ رابطہ کر رہے ہیں اس کمپنی کے ایسیٹس کتنے ہیں وہ کمپنی کتنی بڑی ہے کتنے ہزار ملازمین وہاں پر ہے کرائیٹیریا کیا ہے اور جب آپ پورے مطمئن ہو تب جا کر آپ اگلا قدم اٹھائے ورنہ آپ جو بیچ والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم ایجنٹس کہتے ہیں وہ ایک ایک لاکھ ڈیڑھ لے اگلاکھ روپے لے کر آپ کو روانہ تو کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا رابطہ کٹ جاتا ہے آپ سے اور وہ فارغ ہو جاتے ہیں اپنے کام سے اور اس کے بعد صورتحال یہی ہوتی ہے جو انجینئر زبیر صاحب کی ہے یہی ہوتی ہے جو ہم نے آوازیں آپ کو سنائی ہیں اور درجنوں لوگ ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی درماندہ ہے وہاں پر اب قانون کیا کچھ کہہ رہا ہے سعودی حکومت کہہ رہا ہے آپ کے ساتھ اگر مشکل کوئی ہے تو آپ جناب لوگ کے دروازہ کٹ کٹ آئیے عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آئیے اب جس آدمی کو کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے وہ سعودی عرب کے اندر آکے عدالت کا دروازہ کیسے کٹ کٹ آئے اب ہماری ایمبیسیاں بھی وہاں پر تھوڑے سے ڈیفنگ نظر آ رہی ہے اور وہ ان معاملوں کو سعودی حکومت کے ساتھ پروپرلی نہیں اٹھا پا رہی ہے ایک بڑا مسئلہ ہے جسرے جمہو کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ جب آپ ساؤت کی اور آئیں گے کیرل کے بہت سارے لوگ ہیں دیگر علاقوں کے لوگ ہیں جو کھلیجی ملکوں کے در کام کرے ہیں اور انتہائی مشکل ترین دور سے اس وقت وہ گزر رہے ہیں تو درخواست یہی ہے کہ آپ جائیے اپنی قسمت کو آزمائیے لیکن پوری طرح سے خود کو پہلے انشور کروائیے کہ جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہ صحیح ہے